موسیقی السلام علیکم ملکم رو میر چینل چوہان سپیک میانا میں حسن اور ہمارا آج کا جو ٹوپی کیا وہ ہے اگزاوڈ سسٹرم جس میں ہم اپنے آٹو موبائل کے اگزاوڈ سسٹرم کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے پارٹس اور اس کی ورکنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگزاوڈ سسٹرم کیا ہوتا ہے اگزاوڈ سسٹرم کولیکٹ کرتا ہے کول کرتا ہے کوائٹ کرتا ہے اور کلین کرتا ہے اگزاوڈ گیسز کو جو انجن سے خارج ہوتی ہیں یہ سسٹرم کیری کرتا ہے گیسز کو اور ڈیس چارج کرتا ہے ائر میں اگر ہم اگزاوڈ سسٹرم کی پارٹس کی بات کریں تو وہ ہیں اگزاوڈ مینی فول اگزاوڈ پائپ اور سیل کٹیلیٹک کنورٹر مفلر ریزونیٹر اینڈ تیل پائپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگزاوڈ مینی فول کے بارے میں اگزاوڈ مینی فول کولیکٹ کرتا ہے برن گیسز کو جو کہ سیلنڈر سے نکلتی ہیں اور انہیں اگزاوڈ پائپ تک بھیجتا ہے زیادہ تر گاڑیوں میں اگزاوڈ مینی فول کاسٹ ایرن اور نیوڈلر ایرن کا بنا ہوتا ہے ان لین انجنز میں ایک اگزاوڈ مینی فول ہوتا ہے جبکہ وی ٹیپ انجن میں ہر انجن کے سائٹ پر اگزاوڈ مینی فول لگا ہوتا ہے اگزاوڈ مینی فول میں عموماً تین چار یا چھے راستے ہوتے ہیں جو کہ انجن کی اقسام پر انحصار کرتے ہیں کہ کس قسم کا انجن ہے یہ تمام راستے یا پیسیجز مل کر ایک پیسیج پر ختم ہوتے ہیں جو کہ اگزاوڈ پائپ کے ساتھ جرا ہوتا ہے جہاں سے اگزاوڈ گیسز کٹالیٹک کنورٹر اور پھر مفلر اور پھر ٹیر پائپ سے ہوتی ہوئیں گاری کے ریر حصے سے نکلتی ہیں نیکس پہ بات کرتے ہیں کٹالیٹک کنورٹر کے بارے میں کٹالیسٹ ایک ایسا مٹیریل ہے جو پروڈیوز کرتا ہے کیمیکل ریاکشن جو اسے سبسانس کے درمیان خود میں تبدیلی لائے بغیر کٹالیٹک کنورٹر استعمال کرتا ہے کٹالیسٹ مٹیریل کو جو کہ ریاکشن کرتا ہے خطرناک ایکزاوڈ گیسز کے درمیان تاکہ صاف اور ماحول کو علودہ نہ کرنے والی گیسز اس سے باہر نکلے ٹو وے کٹالیٹک کنورٹر میں کٹالیسٹک مٹیریل چینج کرتا ہے ایکزاوڈ گیسز کو اکسی ریزنگ کر کے ہیٹروجن کاربن اور کاربن مونوکسائٹ کو تاکہ وہ وارٹر اور کاربن ڈائوکسائٹ بنا سکے جبکہ تھری وے کٹالیٹک کنورٹر اس کے ساتھ ساتھ ریموو کرتا ہے اکسیجن کو این نو ایکس سے تاکہ وہ نیٹروجن بنا سکے نیکس پہ بات کرتے ہیں اب مفلر کے بارے میں مفلر لگا ہوتا ہے کٹالیٹک کنورٹر اور ریزنگیٹر یا ٹیل پائپ کے درمیان جس کا مقصد ایکزاوڈ گیسز کو تھنڈا کرنا اور اس کے پریشر کو کم کرنا ہے مفلر میں کافی ہورز ہوتے ہیں اور چیمبر ہوتے ہیں جن میں سے ایکزاوڈ گیسز پاس ہوتی ہیں جو کہ ڈیمپ کرتا ہے ہائی پریشر کی ایکزاوڈ گیسز کی نوئز کو کٹالیٹک کنورٹر سے گزرنے کے بعد ایکزاوڈ گیسز کم ٹاکسک ہوتی ہیں لیکن ان میں سونڈیوز ہوتی ہیں اور ان گیسز کو پھر مفلر میں سے گزارا جاتا ہے مفلر میں مختلف سائز کے چیمبر ہوتے ہیں گیسز سونڈ ویب والی داخل ہوتی ہیں ایکسپنشن چیمبر میں اس چیمبر میں پرفریٹڈ پائپ اور ہاؤسنگ ہوتی ہے کچھ گیسز ان ہول میں سے باری کی طرف لکلتی ہیں اور آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتی ہیں اور مفلر کی والز کے ساتھ ٹکراتی ہیں جتنی زیادہ ہوا ان ہول میں سے باہر کی طرف جائے گی اتنا ہی کم سپیس ملے گا جس کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوگی جو کہ الٹیمیٹلی سونڈ ویب کو کم کر دے گی وہ سونڈ ویب جن میں زیادہ انٹینسٹی ہوگی وہ فرس چیمبر سے گزرے گی اور دوسرے چیمبر کی طرف جائیں گی اس چیمبر میں وہ مفلر کے والز کے ساتھ ٹکرائیں گی اور فرکشن کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی لاؤڈسٹ سونڈ ویب جو کہ دونوں چیمبر سے گزر کر ریزونیٹر میں داخل ہوں گی اس میں سونڈ ویب پریزونیٹر کی دیواروں کے ساتھ ٹکرائے گی اور واپس پیچھے کی طرف جائے گی جو کہ آگے سے آنے والی سونڈ ویب سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی ٹیل پائپ میں داخل ہونے سے پہلے وہ گیسز جن میں ابھی بھی سونڈ ویب ہیں وہ گزریں گی تھرچ ایمبر میں سے جس میں نوائز مزید کم ہو جائے گی فرکشن کی وجہ سے اور آخر کار کم ٹاکسک اور کم نوائز والی ایگزاوز گیسز اٹموسفیر میں ریلیز ہو جائیں گی آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ایگزاوز سٹرم اور اس کے پارس کے بارے میں کہ کس طرح ایگزاوز گیسز ڈیفرنٹ پارس سے ہوتی ہوئی ایر میں ریلیز ہوتی ہیں جس میں یہ لیکنے دیکھتا ہے نہیں بانتا آپ کو کنید اور کنید شکر بھی